اور اب بات کرتے ہیں پورو مکھے منتری ہیمن سورین کی جن کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لی رہی ہے اس لیے کیونکہ لگاتار وہ اپنی زمانت کے لیے انترم بیل کے لیے کوٹ در کوٹ پہنچتے رہے لیکن ہر جگہ سورین ریاشہ ہاتھ لگی ہے ایک بار پھر سے ان کا معاملہ کوٹ میں ہے اور وہاں سے کیا کچھ ہونا ہے کب سنوائی ہونی ہے اور کس طرح کا ان کا فیصلہ کیسا آ سکتا ہے کیا راحت مل سکتی ہے اس کے بعد ان کا اگلا قدم کیا ہوگا نیرچ کیا کچھ اور کاروائی ہیمن سورین کو لے کر کوٹ میں ہے لگاتار کوششیں ہو رہی ہیں لیکن انہیں زمانت نہیں مل پا رہی ہے لگاتار ہیمن سورین کی اور سے کوشش کی جا رہی ہے کہ چناؤ کا سمیں ہے ایسے میں وہ جیل سے بہار آ جائے چناؤ پرچار میں سامل ہو سکے لیکن کوئی بھی کوٹ سے انہیں راحت نہیں مل پا رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بیتے دنوں تیرہ مائی کو پی ایم ایلے کوٹ سے ایک فیصلہ آیا تھا اور پی ایم ایلے کوٹ سے ایک جو فیصلہ آیا تھا اس میں ان کی یاچکہ کو پی ایم ایلے کوٹ نے کھاریج کر دیا تھا اور کھاریج کرنے کے بعد کہیں نہ کہیں انہیں امید تھی سپریم کوٹ سے سپریم کوٹ میں جو یاچکہ انہوں نے چھ مئی کو داکھل کی تھی اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ چناؤ پرچار کرنے کے لیے انہیں جمانت ملنا چاہیے اور جو دلی کے مخمنتری ہے اربیند کیجریوال ان کے ادھار پر کہیں نہ کہیں ایک آگرہ بھی کیا گیا تھا لیکن ان کے آگرہ کو سوکار نہیں کیا گیا تھا بہت ساری باتیں چھپائی گئی تھی جسے بعد میں کوٹ نے بہت سارے باتیں کہی تھی جس کے بعد یاچکہ واپس لے لی گئے تھے اب ایسے میں وہ جھارکن ہائی کوٹ پہنچ گئے ہیں ہیمن سورین اور اپنے بیل یاچکہ فائل کیا ہے بیل اپلیکیشن فائل کیا ہو اور جمانت کا آگرہ کیا ہے پی اے میلے کوٹ کا جو فیصلہ آیا تھا کہیں نہ کہیں اس کے بعد جھارکن ہائی کوٹ وہ پہنچے ہیں نیائے دیس رنگون مکہ پردی آئے کہ کوٹ میں کل معاملے کے سنوائی ہونی ہے اور جو پیٹیسن انہوں نے داخل کیا ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ ان کے طرف سے کوئی بھی اوفینس نہیں ہوا ہے کوئی بھی غلط طریقے سے انہوں نے جمین ہتھیانے کی کوشش نہیں کی ہے جو جمین کے معاملے میں ان کی گرفتاری ہوئی ہے وہ جمین ان کی نہیں ہے ماملہ ان سے بلکل الگ ہے لیکن پھر بھی ان کی گرفتاری ہوئی ہے ماملہ جو ہے اوید ہے ان کی گرفتاری بھی اوید ہے تمام باتیں جو ہے اس یاچکہ میں بتائی گئے ہیں اور کہنا کہیں آگرہ کیا گیا ہے کوٹ سے کیوں انہیں جمانت ملے حالانکہ دیکھنے والی بات ہوگی کل کوٹ میں کیا کچھ ہوتا ہے کیونکہ جتنے بھی ابھی یاچکہ فائل کی گئی ہے من سورین کی اور سے جتنے بھی یاچکہ اس سے پہلے سپریم کوٹ کی جوڑ لے یا پھر پی ایمیل کوٹ کی بات کر لے یا پھر خود جھہرکان ہائی کوٹ کی بات کیوں نہ کر لے سب ہی یاچکہ ان کی خارج ہو چکی ہے کیونکہ اس سے پہلے جب انہوں نے اپنے گرفتاری کی یاچکہ کو گرفتاری یاچکہ فائل کی تھی 31 جنوری کو جب ان کی گرفتاری ہوئی تھی اور ایک فرواری کو انہوں نے جمانتی یاچکہ کے ساتھ ساتھ اپنے گرفتاری کو بھی چالنج کیا تھا اسی یاچکہ کے مادیم سے وہ یاچکہ بھی تین مئی کو خارج ہو چکی ہے اور بھی بہت سارے جو یاچکہ انہوں نے فائل کیا تھا تمام یاچکہ خارج ہوگے تو کہیں نہ کہیں ایک امید ہوگا اس پیٹیسن کے مادیم سے کہ کہیں نہ کہیں یہاں سے ایک بڑی رہت ملے اور وہ جیل سے باہر آ کر جو اکٹیوٹیز چل رہا ہے پولٹیکل یا پھر انہیں اکٹیوٹیز اس میں سامل ہو چکے لیکن دیکھنے لئے بات ہوگی کل جب سنوائے ہوتے تو کیا کچھ پکس دونوں اور سے رکھا جاتا ہے کل اگر انہیں رہت نہیں ملتی ہے نیدش تو پھر کیا آپشن رہے گا ہیمن سورین کے لیے کیا ایک بار پھر سے اپر کوٹ میں وہ دروازہ کھٹ کٹ آئیں گے دیکھیں یہ اگر کوٹ کے نیاموں کے انشار چلو تو کیونکہ نیچلی ادارت سے اگر آپ کی جمانتی یاچکہ یاچکہ خارج ہوتی ہے تو اگر یہاں سے انہیں رہت نہیں ملتی ہے تو وہ سپریم کوٹ جا سکتے ہیں سپریم کوٹ میں سیم اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں اور وہی گوہار لگا سکتے ہیں جو گوہار انہوں نے جھارکھن ہائی کوٹ میں لگایا ہے اور جو آدھار ہے وہی آدھار جو ہے وہاں پہ بھی رکھیں گے حالکہ بہت سارے گراؤنڈ ہے جو وہاں پہ دیئے جا سکتے ہیں کہ اس گراؤنڈ پہ انہیں بیل ملنا چاہیے جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا ارون کیجری والوالے کیس میں گراؤنڈ دیا گیا تھا تو سمب ہوتا ہے جیسے جیسے سمائے بیٹھتا ہے سیناریو میں بدلاؤ آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمائے میں کچھ سیچویشن ویسا create ہو ویسا سمائے آئے جو ان کے پاس ایسا آدھار ہو جو وہ آدھار سپریم کورٹ میں یا پھر جھارکن ہائی کورٹ میں رکھ پائے لیکن کل پہ depend کرے کل جھارکن ہائی کورٹ میں کیا کچھ ہوتا ہے کیا کچھ باتیں رکھی جاتی ہے کیا وہ باتیں جو پہلے رکھی گئی تھی اسی طرح کے بات کل بھی رکھی جائے گی یا کچھ الگ ڈیٹا ہے ان کے پاس کچھ الگ input ہے کچھ الگ جانکاری ہے جو کی وہ ہائی کورٹ کے سمکش رکھنا چاہتے ہیں اور جس آدھار پہ وہ چاہتے ہیں کل کا دن بہت اہم ہوگا ہیمن سورین کے لیے کی کیا کاروائی ہوتی ہے کیا انہیں راحت ملتی ہوئی دکھ رہی ہے اگر راحت نہیں ملتی ہے تو آگے پھر کیا option اب ہیمن سورین کے لیے بچتا ہے کیا ایک بار پھر سے اوپر کا دروازہ وہ کھٹ کرنائیں گے یا پھر کوئی اور راستہ اپنائیں گے کیونکہ لگاتار جیل میں ہیں اور کئی بار یاچکہ اہدار کرنے کے بعد بھی جب ان کی یاچکہ خارج ہوئی ہے تک بار پھر سے معاملہ کوٹ میں ہے اور کل پر سب کی نرزرٹی کی ہوئی ہے بہت در شکریہ نیرہ جیس تمام جانکاری کے لیے